موسیقی 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 نہیں ہوتے مگر کسی بھی شکل میں اگر کوئی نقصان ہوتا ہے کوئی خمیازہ کسی غلط پالیسی کا اگر بھوگتنا پڑتا ہے تو وہ عوام کو بھوگتنا پڑتا ہے سمراد سیاست داناست نقصان ساڑے آستا اس وار ہم یہ امید رکھتے ہیں اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی فری لنچ نہیں ہوتا یہ ساری دنیا جانتی ہے ہاں جی لنچ پاہ میں چھوٹا ہو پاہ میں بڑا قوم انہوں پہے دے نہیں پہن دے آجی اے ماں بھی چونہ گلتی ہو گئی ہے جو دو میری سوکن جو بولنڈی تو ضروری بھی چھ بولنا ہے یہ فیصلہ وادیہ بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے کیا کمیٹمنٹس ہوئی ہیں یہ تو آنے والے وقت کے ساتھ چیزیں سامنے آئیں گی مگر ایک چیز تہہ ہے کہ اس وقت جو سعودیہ کے اپنے اندرونی معاملات تھے کچھ جو بین الاقوامی کچھ واقعات ایسے ہوئے خاشق جی کا خاص طور پر جیسے معاملہ ہوا کہ سعودی عرب کو بھی اور پرنس محمد بن سلمان کو بھی اس وقت دوستوں کی اور اتحادیوں کی ضرورت ہے دوسرے پاکستان میں جو ایک ٹھوس ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے سب سے اچھی بات ہے کہ یہ انویسٹمنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کی اور پاکستان کے وہ ادارے ہر وہ شخص جس نے اس ڈیل کو یہاں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے سلوٹ کر رہے ہیں جنابوں نے نہیں تھے خان صاحب تھے کینٹ تھے کہ حالو چھولے آنا نہیں تھے حالو چھولے آنگے تھے وہ باہر جانوں پھرن رہے تھے تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ بہت بڑی سے بھی زیادہ آپ یہ سمجھئے کہ یہ ایک تاریخی ڈیولپمنٹ ہے جو ہونے جا رہی ہے اس لیے کہ یہ ایڈ نہیں ہے اس لیے کہ یہ قرضہ بھی نہیں ہے یہ ایک انویسٹمنٹ ہے ٹھوس سٹریٹیجک موو ہے وہ موو جس کے اثرات اور سمرات جو ہیں اثرات بھی اور سمرات بھی دہائیوں بلکہ صدیوں تک رہتے ہیں آپ ذرا تصور کیجئے نا کہ دس بلین ڈالر ایک بہت بڑی رقم ہے اگلے تین سال میں جو اطلاعات اب تک آئی ہیں کہ دس بارہ بلین ڈالر ہو سکتا اس سے زیادہ کے بھی مہائدے جو ہیں وہ سامنے آئے ابھی ہم تیرہ چودہ بلین ڈالر کو بھی سامنے رکھیں تو آپ اندازہ کریں کہ سعودی سٹیک جو ہے وہ اس علاقے میں کتنا بڑھنے جا رہا ہے کیا آپ اس کے فائدے آپ دیکھیں یہ تھے عربی بہتے ہو جانے ہیں یہ نہیں عربی ہو جانے ہیں اسی اپنے بچے ہیں وہ آپ کا انہازہ رفیقہ شکولن داخلن تو بات یہ اچھی بات ہے یار چائنیز آئیں یورپ سے لوگ آئیں سعودیہ سے آئیں عرب ممالک کے جو دوسرے لوگ ہیں عرب وہ آئیں ساری دنیا ہے پاکستان ایک جنت ہے اور ساری دنیا کا حق بھی ہے کہ وہ اس جنت کا نظارہ کر سکے اور ہم بھی اپنی اس جنت کو خوبصورت سے خوبصورت بناتے چل جائیں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ سٹیکس جو ہیں سٹیکس بڑھ رہے ہیں جب آپ اندازہ کریں کہ سعودیہ کے دسپندرہ عرب ڈالر کے سٹیکس اب یہ ابتدا میں ہیں چائنہ آلڑی ساٹھ ستر بلین ڈالر تک کمٹ کر چکا ہے جس میں تیس بتیس عرب ڈالر لگ چکا ہے تو یہ سارے ممالک جو اتنا پیسہ لگاتا ہے سیدھے سادے لفظوں میں ایک بات سمجھ لیں جب کوئی شخص اتنا پیسہ لگاتا ہے تو وہ دن رات آپ کی سلامتی اور امن کی دعا کرتا ہے بارہ عرب ڈالر جس نے لگائے چالیس عرب ڈالر جس نے لگائے وہ بھائی پوری کوشش کرے گا کہ آپ کے ہاں امن ہو خوشحالی ہو پلٹیکل سٹیبلیٹی ہو ہاں جی انہوں نے سلامت رہو یار یہ ویسلا وادیہ بہت سیانہ آدمی ہے بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ دوسرے یہ جو ریفائنری ہے دیکھیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت سعودیہ سے جو تیل چائنہ کو جاتا ہے وہ جاتا ہے تقریباً چالیس دنوں میں یہ ریفائنری لگنے کے بعد وہ تیل جو ہے وہ سفر جو ہے وہ سات دن کا رہ جائے گا جو جو یہ سپلائی بڑھتی جائے گی یہ ریفائنری کام کرنا شروع ہوگی تو تو وہی جو میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے سٹیکس بڑھتے چلے جائیں گے جب سٹیکس بڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کے ساتھ ساتھ یہ ممالک بھی آپ کے ملک میں انتشار نہیں امن چاہیں گے پھر اگلے مرحلے میں ابھی تو نہیں اگلے مرحلے میں ایران کی جو چابہار پورٹ ہے وہ سکتا ہے ان کے ساتھ بھی کوئی بہتری کی سورج جو ہے وہ نکل آئے اور اگر اس میں ہمارے ادارے جو ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ تو بہت ہی بڑی ڈیویلپمنٹ ہوگی اتنی بڑی ڈیویلپمنٹ ہوگی کہ پاکستان جو پروکسی بنا رہا ہے مختلف ممالک کی اگر اس سے بھی ہماری جان چھڑ جائے اور یہ ایک تاریخی مومنٹ ہے تاریخی مومنٹ ہے دنیا کے لیے اس خطے کے لیے ہماری نسلوں کے لیے آپ اندازہ کریں کہ وہ رشیہ جڑا ہلکا ہے کتے ہیں ہنو پہ انداز ہوئی جی ہاں پچھلے دنوں کچھ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہیں اور آنے والے دنوں میں رشیہ بھی بلینز اف ڈالرز کی یا رشیہ سے بلینز اف ڈالرز کی انویسمنٹ جو ہے وہ یہاں آئے گی جس کے اوپر مغربی اخبارات نے آپ کو پتہ ہے کیا ہیڈ لائنز لگائی ہیں کیا انہوں نے رشیہ کے حوالے سے کہا کہ رشیہ نیو بیسٹ فرینڈ پاکستان اچھا ایک آل سنکے مودی جی تھا مودی ہو گئے ہونے کیا جڑیاں رشیہ دیاں رکاسہ نے اراغی تیاؤن کرنے ہی ہیں ناظرین سٹے ویدنس کہیں نہیں جائیے گا چھوڑے وقت بات آپ ساتھ ہیں کچھ بہت ہی اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تھیٹر پاکستان ایک تاریخی کروٹ لینے جا رہا ہے چھوڑے وقت بات آپ ساتھ ہیں محمد بن سلمان کے دورے کی سی پیک کی اور جو خطے میں جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جو نئی صفبندیاں ہو رہی ہیں ان کی بات ہو رہی تھی جب بلینز اف ڈالرز کوئی ملک آپ میں انویسٹ کرتا ہے تو پھر اگر وہی بات کہ وہ امن چاہے گا وہ آپ کو ڈی سٹیبلائز ہوتا ہوا نہیں دیکھتا وہ دی وجہ پائے جائیں ادھر روپیہ لگے نے یہ بھی تھوڑے نہیں بلینز اف ڈالرز محمد بن سلمان نے دیاری جو دس سری ساڑھے وزیر خزانہ تھا بلیڈ پریشر چیک کرونا کرنا تمہیں ہوش پھڑ تگڑا رہی اور سعودی عرب نے جیرے سانو ڈالر دینے نا کسے نے ایک بھی چوری نہیں جے کرنا انہوں نے پتہ ما بھی ہایا ہے نہیں صدا ہاتھی کٹیا جانا یہ جو بات کرنا ہے اتنی خیر سمپل تو نہیں ہے مگر جب کوئی اتنی بڑی سرمایہ کاری کرتا ہے تو پھر وہ اس کا پیسہ ضائع نہ ہو اس کے لیے وہ ہر طرح کی ٹھوز گیرنٹیز بھی لیتا ہے آپ کے جو سسٹمز ہیں آپ کے سسٹمز بھی بہتر بنوانے کی کوشش کرتا ہے چونکہ جب سسٹم ان پلیس ہو تو کرپشن جو ہے وہ نسبتاً کم ہوتی ہے تو یہ بات درست کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں تو اپنا ہی انشاءاللہ ہمیشہ قانون چلے گا جو ہمارا قانون ہے مگر کرپشن میں کسی حد تک کمی جو ہے جب اتنی بڑی سرمایہ کاری آتی ہے تو کرپشن میں بھی کمی واقعہ ہونے کے چانسز ہوا کرتے ہیں تو اس وقت جو خارجہ امور پر جو کچھ ہو رہا ہے اور پھر ایران کو بھی اگر سی پیکس سے فائدہ ملنے لگے چاہ بہار پورڈ بھی کسی بھی مہاہدے کے تحت اس کا حصہ بن جائے تو آپ اندازہ کریں نا کہ جب سٹیکس بڑھتے چلے جائیں گے آپ کا یہ باڈر بھی سیف ہونے کا امکان بڑھتا ہے اللہ نے چاہا اچھے کی امید رکھنی چاہیے گو کہ ابھی بہت وقت ہے ایک طویل فاصلہ جو ہے سلسلے میں تیہ کرنا ہے مگر افغانستان میں اگر ٹھوس امن جو ہے وہ آتا ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ ادھر سے بھی امن کی ہوایے چلے تو ہم کہاں واقعہ ہیں ہم وہاں واقعہ ہیں جغرافی آئی لحاظ سے جہاں ان سارے ممالک کو اپنی خوشحالی کو تقویت دینے کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے شاہی انہیں سارے لوگ آن ڈینے انہیں یہ منجیاں کی تا ساٹھییاں گلیاں اچھ نہ کر دیں اللہ تو اٹھی زندگی کرے شاہ جی کمز کم افغانستان ویچ امن ہو جوے اے خروٹ تے چنکو جے تے سستے ہو جنگی نا تو سو لوگ کی ترقی کر کے چانتے چلے گیا اے ایتھے بیٹھے چلو گو جے چھلی جا رہے ہیں یار آدمی ترقی کرتا کس لیے ہے ترقی کرتا ہی اس لیے ہے کہ ایک دن ایسا آئے وہ اتمنان آمن اور آسودگی کے ساتھ چھلغوزے یا مونک پھلیاں کھاسے شاہ جیے تھے پا ہمیں دس آئلڈ ریفانڈریاں لگ جنگ تو آڈی ٹینکی جڑی یہ پانچہ ہزار دی فونوں آجہ دوسرے اب رہ جاتا ہے آپ کا بھارت وہاں پہ بھی آپ دیکھئے کہ ایک تو جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ خیال ہے اور آپ زمینی حقائق دیکھیں مرے پاس وہ سہولت نہیں ہے ورنہ ہم اس پر نقشہ دیکھ کے ہم بات کرتے ہیں زمینی حقائق یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بھارت چاہے یا نہ چاہے اس کو سی پیک کا حصہ بننا ہی پڑے گا اس لیے کہ بھارت افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ اتنی بڑی معاشی ایکٹیوٹی ہو رہی ہو اور اتنے پروفٹ کے امکانات ہوں اور بھارت اس سے اپنے آپ کو باہر رکھ سکے اچھا خواب وہ دیکھیں جو پورے بھی ہو سکے میں نے جب بھی تفصیل بیان کی اس کے لیے بھی کافی وقت چاہیے اور بہت سارے عوامیں لگے ٹھیک ٹھیک پاکستان کی حق میں کام کریں تب یہ ممکن ہے لیکن اس کی آثار جو ہیں اس کی ایک امید بہرحال پیدا ہو گئی ہے اور ٹھوس امید پیدا ہو گئی ہے ہم ہمیشہ جانتے تھے کہ ہماری جغرافیائی پوزیشن جو ہے وہ بہترین ہے مگر چائنہ کی جو بلینز اپ ڈالرز کی انویسمنٹ ہے اس نے پھر اس کے اوپر مہر لگا دی تو ہمیں پتہ لگا کہ ٹھوس اقدامات شروع ہو گئے ہیں اب سعودیہ بھی آ رہا ہے ٹھوس اقدامات کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اب ہم واضح طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ سارے خواب جو ہیں یہ آنے والے دنوں میں ہم بھی انشاءاللہ اور نہیں تو ہماری نسلیں جو ہیں وہ ضرور اس کی تعبیر دیکھیں گی مودی صاحب کے حوالے سے مودی صاحب کو بھی دنیا سمجھائے گی آپ کو یاد ہوگا جب سی پیک ڈزائن ہو چکا تھا چائنہ پیسہ لگا چکا تھا تو مودی صاحب نے یہ بارٹر پر کو گڑھ بڑھ بڑھ ہوئی اور گڑھ بڑھ ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کلبوشن کا بھی سارا کیس کیا تھا بنیادی طور پر صرف سی پیک کو سبوتاش کرنا جو ہے وہ مقصد تھا اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اس کی اثرات کیا ہوں گے اللہ سلامت رکھے میں پھر سلوٹ کرانے ہیں جی بالکل سلوٹ بنتا ہے ہماری پاک فوج کو ہمارے اداروں کو کلبوشن اتنی بڑی کامیابی ہے جس کا اس قوم کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتا خدا نہ خاصتہ تو اس کے کیا نتائج ہونے تھے یہ جو سمرات آج آپ کو نظر آ رہے ہیں خدا نہ خاصتہ اگر ان کے عزائم جو ہے مضموم عزائم وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ساید یہ سمرات آج آپ نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح سے سعودیہ کا بلینز اوڈالر جو ہے وہ بھی ایک ٹھوس قدم ہے دیکھیں آخر انہوں نے بھی کلکولیشن کی ہے نا انہوں نے بھی ایک پلاننگ کی ہے وہ بلینز اوڈالر لگا رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے لگا رہے نا دیئے تو انہوں نے ہمیں ٹھیک طرح سے دو تین بلینڈالر بھی نہیں انہیں نظر کر دیتے ہیں وہ بھی آپ اکاؤن میں رکھ لیں خرج نہیں کر سکتے یہ ہے وہ ہے اور لینا بھی نہیں چاہیے یہ طریقہ ہے یہ جو انویسمنٹ کا طریقہ ہے یہ ٹھوس ہے باوقار ہے اور دیر پا ہے یہ ہے اصل طریقہ دنیا میں ترقی کرنے کا اب سعودیہ انڈیا میں بھی بلینز اوڈالرز کی انویسمنٹ کر رہا ہے تو اڑا کی خیال ہے کہ اگر مودی کھٹ پٹ کرے گا تو سعودیہ اسے کہے گا نہیں کہ پائی جائے تھے میرے روپئیے لگے رہے ہیں اے تو تاؤنج گھائیں گا تو جب آپ کے سٹیکس بڑھ جاتے ہیں تو پھر آپ اس خطے میں انتشار نہیں چاہتے آپ امن چاہتے ہیں یہ بنیادی سی بات ہے اور سون رہا ہے بلاندہ خان نیازی صاحب ملکج انشاءاللہ ترقی ہونا لیے انشاءاللہ انشاءاللہ مداری دی ڈکڈکی ہوں دیئے سنا بیگم آپ نے سنا جی سر تاج اس نے ہمیں کیا کہا آپ نے ہمیں پہلی فرصت میں بس یہی کہنا ہے مداری دی ڈکڈکی ہوں دیئے سردار بلاند خان نیازی جی میں صدقے آپ ان سے بہزت ہوئے میں ذرا پھولوں کی پتیوں کا ارینج کر کے آتی ہوں اللہ زندگی دوے ہوں نہیں اور تو پہنے ہیں فوت کی آلی نہیں خوشی آلی جی ہاں تو میں آپ کے پھولوں کا انتظار کر رہا ہوں سر تاج وہ پھول آپ کے لیے نہیں ہے ہاں تو کس کے لیے ہیں جڑا پیسے لے گیا ہوں دے جی بالکل وہ پھول پرنس محمد بن سلمان کی لیے ہے وہ شہزادہ کیا آرہا ہے آپ اپنے شہنشا کو بھول گے بہت اچھے وہ چھے فردہ شہزادہ ہے تو تین نینچ دا شہنشا سنا سنا بے گم آپ نے جی سر تاج اس نے ابھی ابھی ہمیں کیا کہا تھی تین انچ کا شہنشا اب آپ نے ہمیں پہلی فرصت میں یہی کہنا ہے محمد بن سلمان کے آنے سے پہلے پہلے جیسے پوری دنیا کی بادشاہت ہمارے قدموں میں آگئی ہے تسی اے دا قدوے کھو اور اے دیا خواہشات دا قدوے کھو کہندا پوری دنیا دی بادشاہت میرے قدمہ چاہ جائے اور ٹائی مرلے دے کارج رہنڈے ہوں دے تو لابدہ نہیں ہے لے بھائی تو ٹائی مرلے دی جال کر رہے ہیں انہوں نے تو کھڑے دے بچ مارتے ہیں تو اتھے پریشان ہو جاندے ہیں میں شاہی کی لئے چاہ گیا ہیں تو ہن باہر کے میں نکلوں اور بلاند خان نیازی چھاتے کھلوتے سے بیگم جی سر تاج آپ کو یاد ہے اپنے زندگی کے یہ دمہات میں نے آپ سے شیر کیے تھے رو رو کے کین لگے سی ہے دیکھ لو میں چھاتے کھلوتے نکو بٹے مارنڈے ہیں ماں بھی چونہ گلتی ہو گئی ہے تم اپنا بیان جاری رکھ بارش تیز ہونڈے سی کنمین 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 کہیے نا کنمین کہیے کنمین کنمین آپ کی محبت کی یہ فور ہمیں کسی دیر لے دو پہتی اور ستی را بیچ لائے کے جاؤ گئی ہے ماں بھی چونہ گلتی ہو گئی ہے تم اپنا بیان داری رکھ بارش تیز ہونڈی جانڈے سی ہوا دا بیداش ہوا کے میں پولساکنا ماں ہوا تینی تیز سی میں دو اور ہی تو انہوں نال دیا دی چھاٹتو چوکے لیا یہ بیداشنا میں اپنی بھردی لا کے پرے رکھی پر نالے دے تھلے نا پر نالے چوچے تو پانی تیز تیز نکلے نکی جی نکر پاکے پر نالے دے تھلے کھلو کے کے اندھے میں نیاغیرا فال آگیا سارے ملی آلے کٹھے ہو گئے پر نالے دے وچھو پانی نکل نکل کے انہا دے سیرچ ڈگنڈیا سی شرن 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 ملی آلے نے سانو پوچھے ہے کہ کی کرن رہے ہو میں کہہ جی آرف آلے دا خربوزہ ٹھنڈا کرن رہے ہو بیگا جی سر تاج سنا سنا آپ نے اس نے ہمیں کیا کہا آپ نے ہمیں پہلی فرصت میں یہی کہنا ہے محمد بن سلمان کے آنے سے پہلے پہلے آرف آلے دا خربوزہ ہوتا ہے ناظین stay with us کہیں نہیں چاہیے گا نئے سیگمنٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تھیٹر کیا ہے ناظین کیلئے سیگمنٹ پر جی شاہدی ایک باری ہے ہمارے سیگمنٹ چھپے رستم کی اور اس میں ہم اپنی آرڈینس کو موقع دیا کرتے ہیں کہ ان میں جو بھی صلاحیت ہے اس کا بھرپور مظاہرہ سیاسی تھیٹر میں کریں شاہدی مری بھرپیاری سی لوگ کی باندرر ہوتے چلیاں پہا رہے ساڑ اکرا باندرر سویٹر پہا رہی سا be careful فسلن بہت ہے تلک نہ جانا ہے یہ اکرا نے کیا تھا یہ باندر نے شاہدی آپ پی اس کی مداب فرمائے سیدارسہ شاہدی توسری شائر آدمی ہوں توسری بحسوس کرو بھی ایڈی ٹھنڈ کسی نے کوئی سویٹر پہایا گا تے پہلے کاؤڈ کریں گا اور اکرا سویٹر بھی اپنے خامند اللہ پہا رہی سی اور نال اکرا باندر نوے جتا رہی سی ویخ میں اپنے ہاتھ دا پھنے سویٹر یا اپنے خامند نو پہا نہیں ہیں یا جتے نو پہایا بس جی انہی کاؤڈ باندر نے سنی ہے سوا تل مو کر کے تے دا اڑ دا کہ مجھے یہ ڈیل بنزور رہی مجھے یہ ڈیل بنزور رہی میں سویٹر دے چکرچی نہیں آنا اے سویٹر دے چکرچی میرے کو روز چھوڑے نہیں کھا دے جاندی بس باندر تے کہندہ کہندہ سوا تے نکل گیا شاہ جی تے اکرا دا خامند زیڈ تے کھلوتا کہندہ ایسی اے انہوں سوائٹر انہوں پہایا نا تے خرچہ بھی باندھ رہا کڑو لوی اے تاہر ور کے بندے تے پاسپورٹ تے فوڈو بھی کی کہہ دے دنے اوہ رجیکٹ جی میرے نا ماشا میں سیکنڈ یئر میں پڑتی ہوں ماشا اللہ اے ہو جی بچی رشتہ دارا میں مداس رہی ہوں دیئے پڑتی میں سیکنڈ یئر میں ہوں حرکتیں میری ایلین جیسی ہیں اندھی بچی نو پوچھو نا بڑی ہو کہ کیا بنوگی مجھے نا بچپن سے ہی چڑیل بننے کا شوق تھا اگو امی کہیں اندھی پوٹر سورے کار جا کے بنی ایتھے پوٹنی دھیگ انہیں تے ترے بیاندھے گانا گاشتے نو کوڑی کی نے چڑھایا پوٹنی مجھے بیٹا میری روح کا پرندہ پھر پڑا ہے میری روح کا پڑا ہے میری روح کا پڑا ہے مجھے ساری ساری رات یہ جگائے میں کی کراں میں کی کراں امیدی میں کی کراں ساری رات کھرک کراں میرے کی کراں میرے کراں میں اگ بھی چو ہنگی جوٹی اے 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 دل چھڑاتا ہے ناں یہ یہ بھی نہیں ہے مہم دو درجان جوئے ان گفت کر کی میرا نام نہیں نمرا خوتي بالو شاہی جیسا چہرہ تیرانی آئے نمرا 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 ہائے ہائے جی نمرا بچی تو کچھ رہے پتر ہے تری کڑیتے کی وجہ ہے چاچا جی بٹا وجہ آگے بچی فلپائنے ایرپورٹ تو سپیشل ڈیوٹی دے ہوں دی ہے پاورڈر پھاڑ کے کہن دی ہے آدھا مجھے دے دو میں تمہیں چھوڑ دوں گی شاہ جی اسنا دی بچی دا والد کیا رہے ہوں دا جدو دی ہے میری بچی ہوئی ہے ہر روز میری موٹرساکل دا چلان ہوں دا جی نمرا بٹا تو آتا ہے سینے میں جب جب سانسے بھرتی ہوں تیرے دل کی گلیوں سے میں ہر روز گزرتی ہوں ہوا کے جیسے چلتا ہے تو مہرت جیسی اڑتی ہوں کون تجھے یوں پیار کرے گا جیسے میں کرتی ہوں دور سے چھتر پڑتا ہے میں جب بھی گانا گاتی ہوں دور سے چھتر پڑتا ہے میں جب بھی گانا گاتی ہوں کون تمہیں برداشت کرے گا جیسے سر لگاتی ہو اب میں اتنا برا بھی نہیں ڈاتی نہیں بیٹا تم ماشا اللہ اتنا ہی برا گاتی浑 میں بڑتی ہوں ایت forced جیسے بڑھ رہی ہوں بیٹا زیادہ دی بیٹا loves وائی اگر کوئی بات بگڑ جائے اگر کوئی مشکل پڑ جائے تم دینا ساتھ میرا اوہم نواز اگر کوئی بات اگر کوئی مشکل پڑ جائے تم دینا ساتھ میرا اگر کوئی بات ساتھ میرا اگر کوئی مشکل پڑ جائے اگر کوئی مشکل پڑ جائے اگر کوئی مشکل پڑ جائے جی میں نام اکساں ہے میں اُساکنڈ دیر ایفی سی میں بڑت ہوں یہ ہو جی کڑی بیوٹی پال رہا تو جا کے کہہ رہے ہوں دی یہ اے اسکیوز می اے جانا میرا بطک سٹائل بناہ دیو پیچ 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 ایل دی کڑی نے پوچھا رہا بھئی تمہاری مانگ نہیں کیوں ٹوٹی وہ نا میرے مانگی اتر نے کہا کہ بال کھول کے آنا میں کھول کے گئی وہ باغ گیا شاہ جی یہ ہو جی بچی نے پالٹی تے جلدی جانا ہوئے تے ڈرائی نہیں کر دی والانو سوچی جنگلنیاں دیکھک کرنے آہ یہ سائٹ بان کی ابھی در والی آہ تو اسے جنیاں مرضی گلاں کر لو لیکن اے ہو جی میری پینٹ باز آوک بہت ہونڈی ہے جی یہ تو ہے اے ہو جی باجی دے پرسج رمبیر کا پور دی ووٹو ہونڈی نہیں شاہ جی سال پرانا کچن کھولونا اے سنا نی بلی نکرچ بیٹھیں ہونڈی اور حلکا جب میونوں کر کے بھی اوشوگ چلدھائی آواز دو ہم کو ہم کھو گئے اسی آواز پہ تو نہیں آئے گا لیکن اب آپ کا پورا گانا سنے آپ سنائیے آواز دو ہم کو ہم کھو گئے کب نیند سے جاگے کب سو گئے مر جائیں گے ہم مگر دور تم سے ہو گئے آپ اسے بیسی آواز دے لیجئے گا سر بھوٹ دیجئے گا شور میری پینڈ کرشمک پورا گئے میرا نام زہرہ بطول آئیسیس پارٹو یہ بچی ہیں تو بھئی ائرپورٹ تے پولے مسافرہ رہا رہا سندہ سرے ہاہزا الہتون ہاہزا رونڈ بوٹن ہاہزا یسار ہاہزا صدہ شاہ جیے بچی کنی انوسینڈ لگ رہی ہے ائرپورٹ تے بچی دی تلاشی لی ہے تین لاکھ ڈالر نکل دا ہسنے جانا کی تعریف ممکن نہیں ہسنے جانا کی تعریف ممکن نہیں آفری 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 تو بھی دیکھے اگر تو کہے ہم نشی آفری 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 ہسنے جانا کی تعریف ممکن نہیں ہاہ جی یہ ہجے پندر تنخواہ ہی لکھوی ہوئے تو روٹی ڈبے تھی لائے گیاں ہاہ ہاہ میرا نام عبدالقدوس ہے اور میں بہت اچھے ڈانسر ہو اور میں لیکچرار ہوں کمپیوٹر سائنس اچھا ماشاءاللہ جی قدوس صاحب پہلی نظر میں کیسا جادو کر دیا تیرا بن بیٹھا ہے میرا جیا جانے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا پتا فیورٹ ٹیچر ہوں گے آپ بچے ہوں گے اس پل کو مل کے آجی لے ذرا میں ہوں یہاں تو ہے کہاں میری باہوں میں آ بھول جا اچھا مل کے آجی لے اچھا مل کے آجی لے یہ بہت دلچسپ اور منفرد خبر اور ویڈیو لے کر آئے ہیں جی وہ کہتے ہیں نا دل ہونا چاہیدہ جوان تے عمرہ چو کی رکھیا ہے اچھا ناظرین ہے گرامی ابھی کسی نے کسی کو کچھ نہیں کہا مگر سیٹ پہ عمر کا ذکر آتے ہی ایک آدمی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کی عمر زیادہ نہیں ہے سچا اور لی جی اور یہی بات اگر ابھی سیٹ پہ موجود کوئی شخص کہہ دیتا تو تین گھنٹے تک سزار صاحب مو بھولائے بیٹھے رہے تھے بات نہیں کرتے تھے بہت اچھے یعنی کہ توانوس اڈا پنگڑا برداشت نہیں ہویا شاہ جی نے تو برداشت ہو جائے گا گورنمنٹ نے تو اڈا پنگڑا برداشت نہیں ہونا وہ کیوں انہوں نے کہنا سی اے نم گیا کرتی ہے یہ بھی پنگڑا پاؤن لیا گورنمنٹ نو بھی برداشت ہو جائے گا لیکن تاڑے ناتما جسم نو برداشت نہیں کچھنی ماری بھی ڈانس کر دیں تاڑی پسلی لے دیتا اور اسی پسلی چڑھائی نسی جا کے سارے کدیمہ دے دفتر جمع کر آئے سا کہ اے او پسلی جڑی تین سو سال پرانی ہیں اوہ نہیں نہیں حقیقت میرے کل سنو اے نا دی جی تو پسلی ہوتھے رکھیئے تے کول تین ہزار سال پرانی ہڈی پہ ہی سی ہڈی جو آواز آئی ہے بزرگو تو سیکھتے اور اے پجے پاپے دا سمنٹ ناچکے سارا دن مالش کر آنے رہنے ہیں ایتھو کری پتر ہے ایتھو مارے آگئے ہیں سردان صاحب ایک بات بتائیں جب یہ مہام رحمان صاحبہ نے کہا کہ دل ہونا چاہید ہے جوان تو عمرہ اچکی رکھے آپ کو کیا ضرورتی رکس کرنے کے اس وقت بھئی دل ہونا چاہید ہے جوان نچو گھاؤ نہیں عمر سے آپ کا کیا تعلق ہے اس کا مطلب ہے آپ کے لا شعور میں کہیں ہے کہ آپ بڑے ہو رہے ہیں اللہ رحم کرے جنہیں آپ کے غیر معمولی بڑے ہوئے پیٹنے چھپا رکھے ہیں اسی موقع کے لیے کسی شاعر نے کہا ہے کیا کہا ہے میرے کھابوں نے میرا پیٹ بڑھایا ہے وسیر وسیر میں کہاں سے آگیا ہے تریورزش نے تیرا پیٹ چھپا رکھا اچھا جی تو شاعر جی ویسے تو پوری دنیا سے بابوں کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں وہ تم کو ایک رہنگی جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ دل ہوڑا شاہدہ جوان تے عمراج کی رکھیا ہے مہاں جی بابا جی اوہ آئی مین سردار صاحب ساری 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 دنیا تے بابی میرچل نظر آ رہے ہیں سردار صاحب ایس ویک تسی خضاب نہیں لوڑا آپ پہ ہی بابا باہر آجے گا جے تھلے ہو سامری جادو کرنا نکلا تے پھر کرنا لو شاہ جی اے ہونوی مسکت سامری جادوگردی کبرتے جاؤ نا اے ہو جی مخلوق اچام ایک سامری آئے جن دی مہاں میں سامری جادوگردہ پوتا مہاں تین سال ہوئے مسکت آیا تے مینوں کامی نہیں لبڑ لیا تو شاہ جی پھولی دنیا کے بابے ایک طرف لیکن پاکستانی بابے نے جس طرح سے اپنے دل کی جوانی ظاہر کی ہے اس کا آئی تین کوئی جوڑ نہیں ہے اچھا لہا شاہ جی عمران خان صاحب نے بیرون ملک دوریاں تے انہیں مزے نہیں لیا جن نے بابا مزے لیا انہیں تے رپیہ دا بیڑا غرق کر دیتا میرا خیال اے بابے نے اٹھ جانا لیکن ساڑھے رپیہ نے نہیں اٹھنا اے بابے نے کچھ نہیں ہونڈا اے پہلے بھی تینواری وان ویلنگ کردہ بھی چھ لیا گیا جے شاہ جی جدو چوٹے لے رہے اسی تے سارے کہہ رہے سی نا بابا انجوائے کر رہے ہیں اے انجوائے نہیں کر رہیا اے دا گیس دا بیل بیالی ہزار پہ آیا تے دیوانہ ہو گیا اے ممولی بابا نہیں آہو سردار صاحب دا کلاس پہ لوے اچھا جی کون سا بابا ہے یہ اے وہ بابا جیسے تھے گانے بڑھے ہیں جی وہ تم سے ملنے کھ دلیں کرتا رے بابا تم سے ملنے کھ دلیں کرتا رے بابا لیکن یہ مام نے بالکل ٹھیک اس ویڈیو کا انٹرڈیکشن کرایا تھا کہ آپ نے دیکھا ہم نے میکسکو والی بھی اپنے پچھلے درو کی تھی وہ بزرگے انہوں نے لاتھی چھوڑ دی وہ بڑے ڈانس وانس کر رہے تھے لیکن یہ اپنے بابے کا مقاملہ نہیں ہے تو اب آپ پاکستان نہیں بابا جی اچھا یار مجھے اس پہ ویسے منیر صاحب کا ایک شیر یاد آ گیا وہ بہلا زعیفی پہ تو نہیں ہے زعیف العمری پہ تو نہیں ہے مگر شیر بڑا کمال ہے کیا کہنے منیر صاحب کے کتاب عمر کا ایک اور باب ختم ہوا کتاب عمر کا ایک اور باب ختم ہوا شباب ختم ہوا ایک عذاب ختم ہوا لیکن شاہ جی بابے دا شباب ختم ہوگے دا عذاب ختم نہیں ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ